اسلام علیکم دوستو میں ہوں ریس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریس احمد اوفیشل چینل کے ایک اور ویڈیو جب بھی کوئی نئے ایرگن خریدیں یا کسی دوست سے لے کر چلانا چاہیں یا پہلی دفعہ ایرگن چلا رہے ہوں تو آپ کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ایرگن کی زیرو چیک کرنی ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایرگن کوئی بھی ایرگن جو دبا پیک آتی ہے یا کسی دوست کے پاس پڑی ہو تو اس نے زیرو نہیں کی ہوتی اور وہ اپنے پوائنٹ سے دو فوٹ تین فوٹ لیفٹ یا رائیڈ مار رہی ہوتی ہے اتنا سائیڈ میں مار رہی ہوتی ہے تو یہ ایرگن کافی پاور فول ہیں ان کے فپی ایس سات سو سات سو پچاس آٹھ سو تک بھی ابھی نو سو تک بھی سپرنگر ایرگن کے فپی ایس ہیں تو یہ انتہائی پاور فول ایرگن ہیں اس سے کسی بھی جاندار کو پیلٹ لگ جائے تو مر بھی سکتا ہے اور کافی زیادہ زخمی ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کا خیال کریں تو سب سے پہلے آپ نے گن کی زیرو چیک کرنی ہے تو ہمارے پاس ہے جی گیمو شیڈو ہزار میڈن سپین پوائنٹ ٹوٹو کیلیبر میں اوپن سیٹ کے ساتھ ہے تو سب سے پہلے اس کی زیرو چیک کریں گے زیرو چیک کرنے کا طریقہ بلکل عسان ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہیں اسے چند قدم دور زمین کے اوپر کوئی چھوٹا سا ٹارگٹ رکھ لیں ٹھیک ہے اور کھڑے ہو کر اس ٹارگٹ پہ پیلٹ فائر کریں اور یہ یقین کر لیں کہ سامنے کوئی جاندار چیز انسان وغیرہ کچھ بھی نہ ہو تاکہ کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے کیونکہ پیلٹ زمین پر لگ کے سلپ ہو کے بھی آگے نکل جاتا ہے تو کسی چیز کو لگے گا تو کافی نقصان بچا سکتا ہے تو اس کی زیرو چیک کرتے ہیں اگر زیرو نہ ہوئی تو اسے زیرو کریں گے اور بلکل آسان طریقہ چلی دیکھتے ہیں دوستو تو ہمارے پاس ہے جی یہ ایک لیمن تو اسے رکھ لیں گے دس یاڑ کی رینج پہ اور چیک کریں گے کہ یہ گن زیرو ہے یا نہیں ہے تو چیک کرتے ہیں ڈس یاڑ سے بھی کم رینج پہ رکھا ہے اسے لوڈ کر لیتے ہیں پیلٹ ہمارے پاس ہیں جی گیمو پرو میگنم کمپیٹیشن چیک کرتے ہوں پہلا پیلٹ تارگر سے تقریبا پاس چھے انچ پیچھے لگا ہے مطلب یعنی کہ یہ پاس چھے انچ نیچے مار رہی ہے اور تھوڑا سائٹ بھی ہے تو اسے زیرو کریں گے زیرو کرنا انتہائی آسان ہے اس کی جو یہ والی سائٹ ہے نا ریئر سائٹ اگر یہ نیچے مار رہی ہے تو اس کو اپ کرنا ہے اوپر اٹھانا ہے اگر یہ اوپر مار رہی ہے تو اس کو نیچے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر یہ لیٹ سائٹ بھی مار رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا رائٹ کریں گے اگر رائٹ سائٹ بھی مار رہی ہے تو تھوڑا لیٹ کریں گے تو بلکل آسان ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ میں اس کو اپ کر رہا ہوں اور تھوڑا سانا یہ لیٹ بھی مار رہی ہے تو پہلے اس کو کر کے چیک کر لیتے ہیں پہلے لگایا جی تھوڑا لیٹ سائٹ پہ لیکن تارگٹ کے بلکل ساتھ تو لیٹ سائٹ پہ لگا ہے تو اسے تھوڑا سا رائٹ سائٹ کیا ہے رائٹ سائٹ کو اب چیک کرتے ہیں یہ ہمارا تیسرا پیلٹ ہے تو جی لیمن شوٹ جی دوستو تو گن ہماری تین شروں میں زیرو ہو گئی ہے تین پیلٹ ہم نے فیر کی اور گن زیرو ہو گئی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی کیا صورتحال ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ تین پیلٹ لگا ہے میں فوکس کرلوں یہ جی تو یہ لیمن کی حالت ہے ٹھیک ہے جی دوستو تو آپ نے دیکھا کہ گن زیرو نہیں تھی ہم نے اسے زیرو کر لیا زیرو چیک کرنے کا طریقہ بھی آپ نے دیکھ لیا ابھی یہ پرفیکٹ زیرو نہیں ہے کیونکہ شکار کرنے کے لیے ہمیں اسے سٹیٹ لیول میں زیرو کرنا بڑے گا اور تھوڑی لانگ رینج تک یہ ہم نے بلکل شورٹ رینج بھی اسے چیک کیا ہے تو یہ صرف اسے چیک کرنے کا طریقہ تھا اور ہلکا پھلکا زیرو کہہ لیں تاکہ آگے اسے زیرو کرنے میں آسانی ہو تو اب ہم اسے دو بھائی دو انچ کے ٹارگٹ پہ بھی زیرو کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے نئے شکاریوں کو اور جو دوست پہلی دفعہ ایرگن چلانا چاہیں گے تو ان کے لیے کافی آسان ہی ہوگی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ جو بھی بھی میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ دوسرے زک پہنچ جائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ جلد نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ باکستان زندہ باال